اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری اللہ پاک سے ساری دنیا کے لئے یہی دعا ہے اے اللہ پوری دنیا اور ہم سب پر اپنا خاص کرم رحمت و برکت اپنی آفیت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھولے رکھنا اور ہم سب کو سکون قلب اور راہی ہدایت بھی عطا فرما آمین سمم آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں کرتا پٹی ڈیزائنز پرنٹیڈ کرتا پٹی یعنی پرنٹیڈ اگر آپ کا کرتا ہے کسی بھی فیبریک کا چاہے لون ہے کوٹن ہے خدر ہے کیونکہ اب تو موسم چینج ہو رہا ہے تو وقت کے ساتھ ستمبر اکتوبر میں لوگ تھوڑا فیبریک چینج کریں گے کوئی کوٹن لے گا تھوڑا سا جو ایک مسوری لون ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ریشمی لائن کی وجہ سے وہ فول گرمی میں نہیں پہنی جاتی تو اس طرح پرنٹیڈ فیبریک کے کوئی بھی کرتا پٹی بنانی ہو آپ اس ویڈیو میں ڈیزائن دیکھیں آپ کو تقریباً اسی ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے اتنے سارے ڈیزائنز کے آپ خود کہیں گی واقعی اتنے پیارے پیارے ڈیزائن جن میں لیسز کا استعمال کیا گیا ہے جن میں میچنگ فیبریک کا استعمال کیا گیا ہے پلین فیبریک کا اور مختلف اورگنزہ ٹیشو فیبریک کا استعمال لائننگ فیبریک ڈورز فیبریک یا کوئی بھی ایسا فیبریک لے لیں جو آپ کو لگتا ہو کہ کرتا پٹی پر لگانے سے وہ بلکل جونیک اور الگ لگے گا نمائع ہوگا ویسے تو فیبریک کے ساتھ بھی ایک بورڈر لائن ساتھ آتی ہے جو کہ اس فیبریک کے ساتھ یہ ٹیچ ہوتی ہے کچھ گرز لیڈیز بومینز وہی پٹی کٹنگ کر کر نیک پٹی میں اٹیچ کر لیتی ہیں اور نیک پٹی کے ساتھ ساتھ سلیز میں اور دامن میں اور سائٹ چاک میں بھی وہی پٹی یوز کی جاتی ہے تو اس میں آپ لوب بٹن یوز کر سکتی ہیں ٹرسل یوز کر سکتی ہیں یا کوئی اور وی پٹی وی شیب میں جیسے آج کل بنائی جاتی ہے چائنا بین پٹی سیمپل بین پٹی پٹی میں آپ چاہیے راؤنڈ نیک لائن بنائیں یا وی شیب میں سلٹ بنائیں یا سیمپل کوئی بھی نیک لائن جو آپ کو لگتا ہوا اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس طرح سے پیاری پیاری نیک پٹی بنا سکتی ہیں بہت سارے ڈی آئی وائے جو کہ اس طرح کی نیک پٹی کے میں نے اپنے چینل پر شوٹ کیے ہوئے ہیں آپ وہ ضرور دیکھیں سیکھئے کہ کس طرح سے یہ نیک پٹی کا سیلٹ ہم بناتے ہیں وی داؤٹ کٹ کے بھی یہ نیک پٹی بنائی جاتی ہے چھوٹا سا سیلٹ اوپر اوپر کا صرف کٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد نیچے فیبرک دونوں سائیڈ ایسے اٹیج کیا جاتا ہے بنا کر پٹی کو کہ ایسے یہ لگتا ہے کہ ہم نے کٹنگ کر کر پٹی کو بنایا ہے تو بہت ساری جو لیڈیز ہوتی ہیں انہیں بین پٹی پہننا بہت پسند ہوتی ہے مجھے خود ماشاءاللہ نیک لائنز بین پٹی ہی پسند ہے میری کوشش ہوتی ہے زیادہ ایسے ڈریسی جو کیجول ہوں فورمل سیمی فورمل یا کچھ سپیشل تو میں ان میں نیک پٹی ضرور بنواتی ہوں کچھ ایسی وجوہات جن کے باعث کچھ نیک لائنز راؤنڈ بھی بنوائے گئے ہیں موسم کی چینجنگ اور خارج کے باعث تو ان وجوہات کے باعث آپ کچھ ایسا کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری گردن پر ایک بار خارج ہو گئی تھی تو میں نے اس کی وجہ سے اپنی کچھ ڈریسیز پر نیک لائنز راؤنڈ بنا لیا تاکہ خارج کی وجہ سے مجھے دکت ہو رہی تھی تو اس وجہ سے اور فرنٹ سائی بوٹم پر بین پٹی یعنی کہ سیمپل پٹی ہی ایسے بنوائی یہ سیم ٹو سیم یہی آئیڈیا یوز کریں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو بین نہیں سوٹ کرتی یا وزدو کے ٹیم مسا کرنے میں مشکل ہے یا گلہ ٹائٹ ہوتا ہے یا گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے تو پھر آپ بین نہ ہاں یوز کریں نہ کٹنگ کروائیں نہ بنوائیں کیونکہ میں تو اکثر ساری ویڈیوز میں سارے ایکسپیڈینس اپنے شیئر کرتی رہتی ہوں اور یہ بھی بتاتی رہتی ہوں کہ اس طرح کی نیک پٹی ایسے بنے گی اس میں اس طرح کا فیبرک یوز کریں لوب بٹن یوز کریں بٹنز میں آج کل پرل بڑے سائز کے اور مختلف سائز کے آئے ہوئے ہیں اور لوب میں وہ بٹن کے طور پر بھی پرل استعمال کر سکتی ہیں ڈیئرز نیک پٹی کے آئیڈیاز آپ کو انگیند میرے چینل پر اور بھی ملیں گے آپ کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز ضرور دیکھئے تاکہ آپ سیکھ سکیں جو بیگنرز بچییں ہوتی ہیں سیکھنے کا شوک رکھتی ہیں کہ ہمیں سٹیچنگ آنی چاہیے تو ایسی ویڈیوز میں نے سپیچلی ان بچیوں کے لیے ہی شوٹ کر کر اپلوڈ کر رکھیں آپ وہ ضرور ضرور دیکھیں آپ کو اتنا آسان میتھڈ لگے گا اتنا ایزی لگے گا کہ آپ خود کہیں گی واقعی خوشی مقبول لیں بہت یہ آسان طریقے سے بین پٹی چائنہ بین پٹی سیمپل وی شیپ بین پٹی سیمپل کرتہ پٹی بنانی بہت آسان بتائی ہے تو اس میں مختلف لیسز کو اٹیج کرنے کا طریقہ جن میں سیڈی لیسز جوائنٹ لیسز سیمپل لیسز پائپنگ اور شٹر لیسز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ضرور دیکھئے گا لیسز کی لگے ہوئے بین پٹی بھی بہت ہی پیارے لگتے ہیں اگر آپ سیمپل فیبرک میں پین ٹیکس ڈال کر بین پٹی بنائیں وہ بین پٹی بھی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا جس میں میں نے پین ٹیکس کا چیک اور شکل